اچھا بھئی مثل حلیم کھانے کو کوئی فائدہ بھی ہے درکٹر امرائیل دیکھیں حلیم میں جتنی بھی چیزیں یا حلی زبان کا چٹھا رہا ہے نہیں نہیں کھانے کی کوئی بھی چیز صرف زبان کا چٹھا رہا نہیں ہے اگر اس کو طریقے سے کھایا جائے اس کو سمجھ کے کھایا جائے تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور حلیم میں تو سمجھے بے تہاشا فائدے ہیں بچے کے اووریٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں اپنا جو ہے ادرک ہے پودینہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اچھا مجھے بتا ہے فائدے کیا ہے حلیم کھانے کے اگر اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں آپ کی بھو ختم ہوتی ہے پیٹ بڑھتا ہے لیکن سب سے زیادہ آپ کو اوورال پروٹین ملتا ہے پروٹین ملتا ہے پروٹین ملتا ہے آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا ہے اگر آپ جو ڈائٹ کر رہے وہ حلیم کھاتے تو ان کا ویٹ نہیں بڑھے گا خارف ٹی سپون سے کچھ نہیں ہوتا خالیوں خائر ایسی چیزیں کا اپنی مرضی کا اوئل ایڈ کر سکتے ہیں ضروری میگ آپ زیادہ ہی ایڈ کریں اس کو کہتے ہیں ہیلتھ ای بول ساری آپ کی ہیلتھ چیزیں اس میں ہیں ایک بول کے اندر اچھا چلو اور کیا فائدے مجھے اچھے دیکھیں اس میں جو ڈالیں موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو ملتا پوری کی پوری سب پروٹین ہے اس کے لیسے ابھی فائزہ نے کہا ان دالوں کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو ان کے بے تحاشہ فائدے ہیں لیکن جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں مکس کرتے ہیں کوئی گرم ہوتی ہے کوئی ہیوی ہوتی ہے کسی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے لیکن یہ سب مل کے جنب بیلنس ہو جاتی ہیں اس میں خاص جو چیزیں وہ جو ہوتی ہے جو اور گندم اچھا گندم سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ ان کو جو سٹمک ہوتا ہے سیلک ڈیزیز ہوتی ہے گلوٹن الرجی ہوتی ہے تو وہ لوگ گندم نہیں کھا سکتے لیکن تھوڑا بہت اگر حلیم کھاتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں باقی چیزیں مل جاتی ہیں اچھا اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ آپ اس کے اندر گندم موجود ہے جو کہ آپ کو انرجی دیتی ہے آپ کو ایک فلنس کی فیل دیتی ہے اچھا تمام چیزیں فل اف فائبر اور فل اف پروٹین ہیں بارلے جو اپنا جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تاثیر تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے یہ آپ کے سکن کو بلکل کلیر رکھتا ہے آپ اس کے پانی پیتے ہیں تو آپ کے چہرے کو ساف کرتا ہے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے گرمی دانے نہیں ہوں گے الرجیز نہیں ہوں گی اور اگر صرف جو کو الگ سے استعمال کیا جائے تو یہ السر کا علاج ہوتا ہے آپ کو صرف اگر بیسے علاج کریں استعمال کرنا چاہیں باقی یہ کہ اگر ہم اس میں دارو ہیں حلیم میں تو یہ بیلنس اس کے اندر لے کے کونٹیٹی کے اندر تو یہ آپ کے پیٹ کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دے گا جیسے کسی کو الرجی ہے بیٹ سے تو یہ جوز کو بیلنس کر رہے ہیں اور باقی ادالے جو ہے اچھا اس میں چنے کی دالے چنے کی دال بڑی ہیوی ہوتی ہے اور ہر کوئی نہیں کھاتا چنے ہر کوئی نہیں کھاتا مارش کی دال اور چنے کی دال ہیں بہت پسند ہے آپ دیکھیں چنے کی دال اور مارش کی دال یہ دو ہیوی دالیں بہت سے لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن ان دونوں کے ساتھ دو دالوں کو کمبینیشن ہیں مونگ اور مسور یہ بہت مائل سی دالیں ہوتی ہیں خاص کر مونگ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو یہ ان کو بیلنس کر دیتی ہے یہ پیٹ کو صحیح کرتی ہے مونگ کی دال کسی کا پیٹ خراب ہوتے کیا کرتے؟ کھچڑی کھلاتے اس میں مونگ کی دال چاول کے ساتھ مونگ کی دال کا گام ہوتا زیادہ مونگ کی دال چاول تو بہت کومیٹ کی رہا ہے اچھا چاول بہت سے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ نہیں رکھے لیکن بہت سے لوگ لیکن ہمارے آگھر میں بھی جو حلیب مندس میں چاول ضرور ڈال رہا ہوتا ہے کون سے ہمیں وائٹیمنز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں دالوں کے اندر جو نا سارے وائٹیمینز ہوتا ہے خاص کر بی سکس ضرور ہوتا ہے سب کے اندر موجود ہے جسے مسور کے اندر وائٹیمین سی بھی موجود ہے بی سکس ہے اس کے اندر بی ٹویلف موجود ہے تھائیمین موجود ہوتا ہے اس کے اندر وائٹیمین ای بہت زیادہ موجود ہے گندم کے اندر اس طرح بارلے کے اندر بھی وائٹیمین ای ہو گیا پوٹیشیم ہو گیا مگنیشیم ہو گیا فوسفورس ہو گیا یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے ماش کی دال تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو انرجی بہت دیتی ہے اس کے لئے فائبر انٹی آکسیڈنس بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ سارے پروٹین زینک آپ کا ہو گیا تھامین اس کے اندر ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ جو جن لوگ انفرٹلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے مون کی دال ماش کی دال بہت افیکٹیو ہوتی ہے اچھا اممائے دیکھ رہی ہوں گی نا شہر دوساد میں بیٹے گاری دیکھو اسی لئے کیوں دالے کھاؤ دالے کھانا پھر اس میں گوشت بھی تو ہے ہاں جن لوگوں کو گوشت جیسے بہت سارے لوگ گوشت کھاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے الیرجیز ہو جاتی ہیں یا سکین ریشز ہو جاتے خاص کا بیف وغیرہ سے اور ہم لوگ چکن منا کرتے ہیں تو وہ ان تمام لوگوں کو دالوں کو ضرور سمال کرنا چاہیے ایک تو پروٹین سورس ہے دوسرا یہ کہ اس کے سائٹ افیکٹس دیں گے سوائے اس کے کہ اگر آپ اووریٹنگ کریں گے اووریٹنگ کسی کی بھی نہیں کرنی اگر دیکھا چاہے تو مون کی دال بہت مائل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اووریٹنگ کریں گے تو یہ بھی آپ کی پیٹ میں درد کر دے گے آپ کو ڈیزی نیس ہوگی آپ کو نوزیہ ہو جائے گا اچھا یہ کھانے کے علاوہ اس کی سب سے خاص بات ہے کہ ان سب دالوں کو اور اس کو جو حلیب کے انگریڈینس ہیں اس کو آپ ملاتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلتھ کے علاوہ آپ کی بیوٹی کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہے دونوں چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا مثال کے تو پھر ہمارے پاس یہ مون کی دال ہے مون کی دال اور تھوڑی سی ہم نے لیے مسور کی دال اس کو آپ تقریباً دو کپ پانی میں اس کو پکائیں آدھا آدھا چمچہ مونگ اور مسور ڈال کے اس میں ہم ڈال لیں گے ارجن کی چھال اچھا اچھا اس کو پکا کے ایک کپ پانی رکھ لیں تو یہ سمجھ لیں یہ ایک ایسا انرجی ٹونک ہے جو ہارٹ پیشنس کے لیے اور کڈنی پیشنس کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس لیے کہ مونگ اور مسور جو ہے کڈنی پیشنس کے لیے بہت افیکٹیو ہوتی ہے جن کے سٹونز بن جاتے ہیں ان کے لیے بہت افیکٹیو ہے تو ان کو استعمال کرنی چاہیے اس کے ساتھ مونگ کی جو دال ہے یہ پیگمنٹیشن کے لیے بہت اچھی ہے اس کو صرف سرکے کے ساتھ ملا کے پیشنس کے لیے بہت اچھے پیشنس کے لیے اور اس کے بعد آدے گھنٹے کے لیے بہت اچھے پیشنس کے لیے تو آپ کی پیگمنٹیشن کو کلیر کر دی ہے اور مسور کی دال تو وائٹ ریجن کا خزانہ ہے آپ نے دیکھا کہ اپٹنز میں ڈر رہی ہے آپ کو دفرینٹ فیس پیکس کے لیے اچھے ڈیفرینٹ ٹائپ کے آپ اس کو ویسے غلط دال لگاتی رہی ہے نہیں نہیں یہ ریڈ والی جو ہے نا اور اس کی تجھے رہے کیارے پیشنس کے لیے عدم حمد میں فریس اچھے پیشنس کے لیے تو ماش کی دال کے پیشنس پڑھیں دھائی کے ساتھ ملائیں اور سارے اچھے قیم چند آ browser اچڈ خوشن ہوئی یہ حده میں دو بار الزامنے لگا کیوں Pangar ہلیمالا جو آئلر آپ والوں کے لئے ماسک بنا لے لیکن بتا یہ ہیئر فال کو بہت کنٹرول کرتا ہے اور جو میں پیک بتا رہی ہوں آپ کو جس میں یہ ماش کی دال اور اس کے علاوہ دہنی اور اپنے جو تیل ڈال یہ ریما کا فیوریٹ ہیئر ماسک ہے اچھا یہ ہماری فلم ستاری باتا ہے وہ اتنے شوف سے وہ لگاتی ہیں ان کے بال بڑے اچھے رہتے ہیں اچھا یہ حال واقعی بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تو یہ بہت مینٹینڈ بہت اچھے ہیں اچھے اس کے علاوہ جو کھالوں کا کھال ہے وہ دالوں نے بڑھنوں میں لگتی ہے بہت زیادہ خیال لگتی ہے بہت زیادہ خیال لگتی ہے اپنا اچھے یہ جو کا جو ہے استعمال نوملی سکتو کر رہے ہوتے ہیں یا حلے میں استعمال کر لیا ہے کوئی دلیا کھالیتا ہے لیکن اس کو روٹین میں خاص کر گرمیوں میں یا جن بچوں کا الرجی رہتی ہے سکن الرجی رہتی ہے ان کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے سمپل اس کا رات کو بھگو دیجئے اور اس کا پانی پینا شروع کر دیں تو یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ہر طرح سے آپ کو جو نا آپ کے سکن کے پرابلم سے بچاتے ہیں اور سکن برائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور باقی جو چیزیں میں دکھاؤں کہ اگر آپ کمبینیشن بنانا چاہیں جیسے ہم ابھی فائزہ نے کہا اس کا مسور کی دال کا انہوں نے فیس پیک بنانا ہے تو اس کو صرف آپ نے ورس اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا ورس لے لیا مسور کی دال لے لی اور اس نے یوسف لے لیا تو جو ہم اپٹن بناتے ہیں یہ اپٹن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر ہم چاہیں تو اپنا جو پیلی دالیں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دونوں کمبینیشن اس کے اندر جو ہی ویڈ جرم آئل ہوتا ہے گندم کے اندر جو وائٹمین ای ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ پیولز کو آپ نے اچھی طرح سے پیسٹ بنا کے اور اس کو اپنے مساج کرنا ہے دہی کے ساتھ یا تھوڑا سا ایک وائٹ کے ساتھ تو آپ کی لفٹنگ کے لیے انٹی ایجنگ کے لیے اور جو ڈی ہائیڈریٹ اس کے نوٹی اس کے لیے بہت افرکتے ہیں تو اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں حلیم کے بجہ ہے نا جو دعوت میں حلیم استعمال آدھا گھر چہرے پہ لگا رہا ہوگا آدھا بالوں پہ لگا رہا ہوگا آدھا بالوں پہ لگا رہا ہوگا لوگ کریں گے گھر مجیبتے ہیں حلیم کے جانتے ہیں حلیم کی بارس پاٹے ہو لیکن جیسے دالیں آپ نے بھگوئی ہیں حلیم کے لیے سب چاول دالیں گندب تو اس کا پانی ہے نا وہ بھی آپ نکال کے رکھ لیں تو وہ آپ کی بہت سارے چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے باکٹر صاحبہ کچھ نہیں چھوڑواری حلیم سب کو چھوز ہوگا آدھا گا کچھ نہیں بچائے گا پورا پیسہ کھائے گا لیکن آج کے شو بڑا ایفیکٹیو ہے ہمیں بہت سارے چیزیں پتا چل رہی ہیں بہت سارے کریں گے کچھ نہیں ہے کانی کے ساتھ ساتھ ہوں کانی بالے ہوں بہت کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے